ایران کا پاکستان کے ساتھ جو رویہ رہا ہے وہ بہت عرصے سے بہت زیادہ اس میں کشیدگی جو ہے وہ رہتی ہے لیکن اس کو پاکستان نے ہمیشہ بڑی ذمہ داری سے اور بڑے اتمنان سے بغیر شور مچائے بغیر ٹی وی پہ ڈرامے کرنے کے بغیر جس طرح سے شام احمد خوریشی نے سعودی عرب کے ساتھ کیا تھا اس کو آوائیڈ کرتے ہوئے بغیر کسی مسئلے کے بہائنڈ دو سینز جتنے بھی ایشیوز ہوتے ہیں وہ ریزول کرنے کی کو گوشش کی جاتی ہے پچھلے کافی عرصے سے آپ کو یاد ہوگا کلبشن جادف جو ہے وہ ایران سے پاکستان آئے تھے اور یہاں پکڑے گئے تھے اس پہ بھی پاکستان کو بہت چکائیتیں تھیں اس کے علاوہ دیگر جو دہشتگرد تمظیمیں ہیں نہ صرف وہ جو کلیم کرتی ہیں اپنے آپ کو بلوچ کہتی ہیں اور بلوچوں کے نام پہ جو ہے دہشتگردی کرتی ہیں بلکہ وہ بھی جو اسلام کے نام پہ مختلف فرقوں سے جو ہے تعلق رکھتے ہوئے وہ ایران میں جو ہے سیٹل ہوتی ہیں وہاں پہ جو ہے وہ کنسولیڈیٹ کرتی ہیں اور وہ تنظیمیں پھر پاکستان میں آکے حملے کرتی ہیں ہمارے جوانوں پہ ہمارے فوجیوں پہ بھی ہمارے خاص طور پہ پولیس والوں پہ اور ظاہری باتیں ہماری عوام پر تو یہ پورا ایک تسلسل بہت لمبے عرصے سے چل رہا ہے اور ہمیشہ پاکستان نے کوشش کی کہ باتجیت کے طرح اور کوائٹ ڈپلومیسی کے طرح یہ چیزیں ریزولف ہوتی رہیں لیکن جو عمل ایران نے کیا اس نے کافی حد ت پاکستانی جو حکام ہیں ان کو حیرت انگیز کر دیا بڑا ڈسپوائنٹ کیا اور میرا خیال تھا اور میری امید یہ تھی کہ اسی طرح جس طرح ہم اس کو مینج کرتے ہیں اس کو بھی ہم مینج کر لیں گے لیکن میرا خیال ہے کہ پریشر جو ہے وہ عوام کی طرف سے بھی اور ہمارے اداروں کے اندر بھی اتنا زیادہ تھا کہ ایک طرح سے مجبوری بن گئی پاکستان کی کہ کوئی جوابی کاروائی وہ کرے جو اس نے کی اب امید یہ ہے کہ یہ معاملہ ادھری رک جائے گا لیکن خوف یہ ہے کہ کیونکہ ایران نے اتنی جو ہے ایک بھونڈی حرکت ریڈی کی ہے تو کیا پتہ کہ کل کو وہ پھر جو ہے اسی طرح سے ایک اور بھی بڑا جو ہے سٹیپ لے کیونکہ اگر وہاں پہ ریشنیلٹی جو ہے ڈومینٹ کر رہی ہوتی تو وہ کبھی یہ کرتے ہی نہ دیکھئے مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی کہ جب ہم کہتے ہیں کہ مغربی ممالک نے جو ہے وہ ایران کی سرزمین پہ حملہ نہیں کیا ایران نے مغربی سرزمین پہ حملہ نہیں کیا کھلے عام مطلب جو ہے اپنا ایڈورٹائز اس کے بعد کیا پریس ریلیش نکالا کہ دیکھو ہم نے یہ حملہ کیا ہے تو اس طرح ایران نے کسی مغربی ملک کے ساتھ نہیں کیا نہ کسی ایسے ملک کے ساتھ کیا جس کے پاس وہ ہتیار ہیں وہ طاقت ہے وہ قوت ہے وہ فوج ہے وہ عوام ہیں جو منظم ہو اور جس کا جو ہے جس کے پاس capability ہو جواب دینے کی کل پرسوں ہی ایران نے اسی طرح شام میں حملہ کیا اور عراق میں حملہ کیا وہ دونوں ممالک جو ہیں وہ اپنے اندر اپنے ملک کے اندر اتنی زیادہ جنگ اور خونریزی دیکھ چکے ہیں کہ ان کے جو ریاستی ڈھانچا ہے پورا کا پورا اور خاص طور پر ان کی فوج ان کی intelligence وہ بہت کمزور ہو چکی ہے تو شاید وہ ممالک اس طرح جواب نہ دے سکیں لیکن ایک سوورن ملک کسی اور سوورن ملک کو اس طرح سے جو ہے وہ اگر حملہ کرے گا تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہونی چاہیے کہ جی ایران پہ اس طرح سے ایراک ایران وار کے بعد سے اس طرح حملہ نہیں ہوا ایراک ایران وار تو ایک جنگ تھی تو وہاں پہ حملے نہیں ہو رہے تھے وہ جنگ جنگ کا سما تھا اور پاکستان نے ایس سچ کوئی حملہ نہیں کیا ہے صرف پاکستان نے کچھ دہشتگردوں کو جن کے نام اور لوکیشنز کئی سالوں سے پاکستان ایرانی حکام کے ساتھ شیئر کر رہی تھی کیونکہ اس نے دیکھا کہ ایران جو ہے وہ یہ بورڈر کا اس نے لحاظ نہیں کیا تو پاکستان نے یہ سوچا اور ظاہری بات ہے اس میں بہت سارے اب ریاکشنز ہو سکتے ہیں لیکن پاکستان نے یہ سوچا کہ وہ بھی جن لوگوں کو وہ پرسو کر رہی ہے تنہ عرصے سے ان کو وہ اس طرح ٹارگٹ کریں میرے خیال ہے کہ ان کو جوڑنا ہندوستان کا جو حملہ تھا بالکھوٹ کا یا جو افغانستان سے تیشتگرد مسلسل آکے پاکستان میں حملے کرتے ہیں ان کا اور ایران نے جو کیا اس کا جوڑ جو ہے وہ بنتا نہیں ہے اس کے یہ مطلب نہیں ہے کہ ایران نے غلط نہیں کیا ایران نے بھی غلط کیا افغان طالبان بھی غلط کر رہے ہیں ہندوستان جو ہے وہ ستر سال سے ایک غلط راستے پہ ہے جو اس کا قبضہ ہے آزاد جمہو کشمیر پہ ہمارے لیے تو پورا کشمیر آزاد ہے ان کے دل آزاد ہیں ان کے لب آزاد ہیں لیکن ان کے اوپر جو بربریت جو ہے وہ کی جا رہی ہے وہ ایک بہت ہی مختلف سما ہے جس سما کی ہم بات کر رہے ہیں یہ جو ایران کا جو سلسلہ ہے یہ کسی طرح سے ہندوستان یا اس کے ساتھ افغانستان کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا اور اسی لیے میرا خیال ہے پاکستانی حکام کو بہت گہرا جو ہے رنج اور میرا خیال ہے دکھ ہوا ہوگا جب انہوں نے دیکھا کہ ایران نے اس طرح کا سٹپ لیا ہے اب اس جوابی کاروائی کے بعد امید یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ ہوش کے ناخون جو ہے پکڑے گا اور انشاءاللہ مزید اس کے اگر کچھ مسئلے ہیں پاکستان کے ساتھ تو بات جیت کے تھوہ سیٹل کرے گا لیکن اگر وہ اس کو اسکلیٹ کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خطے کے لیے اور دنیا کے لیے اور خاص طور پر امت مسلمہ کے لیے بہت گہرا جو ہے زخم مزید جو اور ریڈی اتنے زخم ہیں ایک اور مزید زخم جو ہے وہ پڑ جائے گا مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں جون نیوز پاکستان